ہائی گائز اسے شاروخ زہور اور آج کی کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ وزیٹنگ کارڈ کس طریقے سے بناتے ہیں وزیٹنگ کارڈ کو بزنس کارڈ بھی کہا جاتا ہے تو وزیٹنگ کارڈ کی سائزنگ کیا ہوتی ہے اس کے اندر ایلیمنٹ کیا یوز ہوتے ہیں میں آپ کو آج سکھاؤں گا تو جناب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے تو آئیے سیکھتے ہیں اچھا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بزنس کارڈ اور یہ بزنس کارڈ پروفیشنل بزنس کارڈ ہوگا ٹھیکے اور آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیکے جی سب سے پہلے بزنس کارڈ کا ہم آپ کو سائز بتا دوں بزنس کارڈ کا جو سائز ہوتا ہے وہ سٹینڈر سائز ہوتا ہے 3.52 ٹھیکے بٹن اس کے اندر ٹرم اور سیف ایریا بھی دیتے ہیں ٹھیکے سٹارٹ کرتا ہم آپ کو آسطہ آسطہ بتاتا چلوں گا 3.25 انچس ٹھیکے اور ہائٹ آپ لیں گے 1.75 ٹھیکے ریزولوشن آپ لیں گے 300 اور کلر موڈ آپ لیں گے سی ایم وائی کے کلر ٹھیکے اور بیک گراؤنڈ وائٹ ٹھیکے جناب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ خود سے 3.25 اور ہائٹ 1.75 انچس میں ٹھیکے جی اور ریزولوشن 300 اب آپ یہاں سے لیں گے کریٹ پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کا آ گیا سائز بزنس کارٹ کا ٹھیکے جی اب آپ کیا کریں گے آپ آئیں گے ویو پہ اور یہاں سنیپ کا ایک آپشن ہے اس پہ کلک ضرور کیجئے گا بتاتا ہوں کیوں اور ویو پہ ہی آ کے یہاں پہ لکھا ہوگا رولرز کنٹرول آر اس پہ بھی کلک کر دیجئے گا اب کیا ہوگا جب آپ رولر پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ ہائیڈ ہو گیا اور رولر پہ کلک کریں گے یہ آ گیا اور سنیپ سے کیا ہوگا کہ جب آپ رولر پہ کلک دبا کے رکھیں گے لیفٹ اس کو نیچے لے کے آئیں گے تو یہ آرٹومیٹک یہاں پہ ایک لائن اٹیچ ہو جائے گی بلکل سنیپ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ کناروں سے بلکل سنیپ ہو جاتی ہے اٹیچ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اور اس طریقے سے ابھی جتنا میں کروں آپ نے سمپل اتنا کرنا ہے جو جو میں بتا رہا ہوں سمپل آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے آہستہ 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 آپ کو ڈیٹیل ملتی چلے جائے گی تو ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا ہمارا سائز بزنس کارٹ کا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر امیج پائیں گے کینوز سائز اور یہاں پہ ریلیٹیف پہ کلک کریں گے یہاں سے انچس لیں گے اور اس کو ہم کریں گے 0.25 اور اس کو بھی کریں گے 0.25 ٹھیک ہے اوکے کریں گے اب یہاں پہ 0.25 ایڈ ہوگی اچھا میں اس کو undo کرتا ہوں ctrl z سے تو یہ واپسی آ جاتا ہے میں دوبارہ میج پہ آتا ہوں کینوز سائز 0.25 ایڈ کرا 0.25 ایڈ کرا اور یہاں سے میں کلر لوں گا وائٹ ٹھیک ہے اوکے اور اوکے ناؤ اچھا یہ میں نے کلر کیوں لیا بس آپ کلر لی جگہ میں آپ کو آہستہ آہستہ آگے بتاؤں گا اچھا جی اب یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے سیف ایریا ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اسی ایریا میں رہتے ہوئے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب پھر ہم لائن لگائیں گے یہاں جہاں یہاں یہاں ٹھیک ہے جی ہم دوبارہ ایمیج پہ جائیں گے کینوہس سائز ریلیٹیف پہ چیک ہو پوائنٹ ٹو فائف اور پوائنٹ ٹو فائف اوکے کریں گے اب پوائنٹ ٹو فائف اور ایڈ ہو گیا چاروں طرف یہ جو لائن آ رہی ہے یہ ہماری ہے ٹریم لائن تو یہ کلاتا ہے ہمارا ٹریم ایریا یہ اس کے اوپر جو آ رہا ہے یہ بلو یہ ایریا ہمارا ہے ٹریم ایریا ٹریم ایریا سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا ایریا آپ کا cửائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو اندر کا ایریا ہے یہ ہے سیف ایریا جتنا لکھنا ہے کوشش کی جگہ اس کے اندر رہے ٹھیک ہے اور یہ ایریا آپ کا کا کٹ ہو جائے گا تو کینڈلی یہ چیزوں کا آپ آپ نے خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ trim area یہاں سے cut ہو جائے گا card اور یہ area جتنا ہے یہ safe area رہے گا now اب card کی designing کرتے ہیں یہاں سے میں نے color لے لیا click کر آگے color یہاں پہ آ رہا ہے اس کا number بھی آ رہا ہے e1 e1 dc اس کے بعد آپ یہاں پہ آتے ہیں shape tool پہ اس پہ right click کرتے ہیں یہاں سے rounded rectangle لیتے ہیں اور اس کا radius دیتے ہیں 50 ٹھیک ہے اوکے اب میں اس کو shift کے ساتھ draw کروں گا اس کے بعد اس کو close کر دیں یہاں سے آ گیا ہے arrow لیں اس کو center میں لے کے آئیں control t کریں control t سے transform ہوتا ہے شاید میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوگا آپ کو اور shift کے ساتھ یہاں پہ آکے move کرائے گا اس طرح اس کو اوپر لے کے جائیے گا اور alter shift کے ساتھ اس کو بڑا کر سکتے ہیں اتنا بڑا کر لی جائے گا تھوڑا اوپر لے جائیں تھوڑا سا اوپر یہاں تک ٹھیک ہے اچھا اب shape tool لیتے ہوئے اس کا ہم stroke بڑھائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے stroke پہ آپ آئیں گے جہاں پہ white color ہوگا white color لے لی جائے گا اور اس کا size لے لی جائے گا white color کا 25 ٹھیک ہے اوکے دیں اچھا تھوڑا سا میں اس کا size اور بڑھا دیتا ہوں یہاں تک اچھا ابھی فیلال میں جو اس کی یہ جو blue lines آ رہی ان کو guides line بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں control h کے ذریعے hide کر دیتا ہوں تاکہ مجھے کام کرنے میں دکت نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم دوبارہ control h کریں گے تو یہ آ بھی جائیں گی فیلال میں control h سے اس کو hide کرتا ہوں اچھا جی اس کو میں نے نیچے رکھا ہے یہاں تک ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اوپا لے آتا ہوں اتنا اس کے بعد میں اس کی duplicate کروں گا control j سے اس کی duplicate ہو جائے گی اس اوپر والے کو میں نیچے لے کے آتا ہوں تھوڑا یہاں 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 تھوڑا اور نیچے لے کے آتا ہوں ای تنکس اتنا کافی ہے اور اس کو اٹھا کے اس کے لیر کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اس کو اوکے 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 اتنا کافی ہے اب جس لائک ایسا لگ رہا ہے جیسے انمولا پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک blue color ہے میں اس پہ click کروں گا blue color کا code آ رہا ہے one seven eighty zero ok کر رہا اور background layer پہ آ کے میں control backspace کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ color آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ text لکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے text tool لیا اور یہاں میں نے click کرا size بہت بڑا رہا ہے اس کا size میں یہاں سے چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور font کا color میں کر دیتا ہوں یہاں سے grey ٹھیک ہے یہ grey color کر دیا 5555 555 اوکے کرا اور font میں لوں گا اس طرح پہلے میں کچھ text لکھ دیتا ہوں اس پہ جیسے میں نے ایک نام لکھ دیا اور اس کا size اور چھوٹا کرا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے font میں لوں گا لیٹو لیٹو فونٹ ہے ہمارے پاس اور font میں نے لے لی یہاں سے لیٹو میڈیم ٹھیک ہے جی اور اس کا size میں نے چھوٹا کر دیا اور تقریبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات کا ذہن میں خیال رکھئے گا کہ six point سے six point font اگر آپ six point سے نیچے رکھیں گے تو وہ visible نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو six points آپ جتنا بڑا رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں پر six point سے کوئی بھی چیز نیچے نہیں رکھئے گا ٹھیک ہے جی یہ font آگیا اچھا جی اب ان کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں اسی font کو ہم control جی سے duplicate کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں ٹیکس ٹول لے کے اس پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کے بارے میں کچھ لکھ دیتے ہیں اس کا font size چھوٹا کرتے ہیں میں اس کا font size کر دیا دس نہیں دس نہیں میں اس کو کرتا ہوں آٹھ ٹھیک ہے جی اور اس کا color میں نے لے لیا click کر کے میں اس کا color یہی لے لیتا ہوں blue اوکے گھرا ٹھیک ہے جی اوکے arrow لیا اور اس کو میں کر سکتا ہوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اور میرے خال سے اس کو میں کر دیتا ہوں bold ٹھیک ہے اس ٹیکس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سا کے bold یہ لیٹو فونٹ آپ کو گوگل پہ آپ سرچ کریں گے لیٹو فونٹ تو میرے خال سے ڈا فونٹ ڈاٹ کام پہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اس کی پوری ایک اس میں پوری فیملی یہ فونٹ کی تو اس میں thin فونٹ اور bold فونٹ پوری فیملی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے رکھ دیں یہاں پہ اچھا جی اب ہم ایک circle ڈراؤ کریں گے یہاں پہ shape tool کے ذریعے shift کے ساتھ کو ڈراؤ کریں گے اس کا outer area ہم کر دیں گے dark grey اور اس کو دے دیں گے ہم 15 15 زیادہ ہو گیا ہم اس کو دے دیتے ہیں 8 چھیک ہے جی ہم نے اس کو دے دیا یہاں سے 8 دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کو اور پتلا کرتے ہیں میرے خیال سے اس کے لیے 5 سے رہ گا i think so ہم 5 دے کے دیکھ لیتے ہیں اوکے 5 پھائیں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پہ اب ہم ایک user add کر دیتے ہیں بندے کو file open اور یہ model ڈھا لیتا ہے ٹھیک ہے open کرا اس کو میں نے control a select all control c copy اور control v یہاں پہ کر دیں گے paste اچھا اب اس کے بیچ میں جیسے کہ میں نے پرانی کلاسوں میں بتایا ہوگا کہ alter دبا کے اگر ہم click کریں گے اس کے center میں تو یہ بیچ میں آ جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اور control t سے ہم اس کو چھوٹا کریں گے transform تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور تھوڑا سو اوپر کریں گے اس کو تھوڑا سو چھوڑا کر دیا ہم نے اس کو اور تھوڑا سو اوپر کر دیا یہاں پہ یہ developer تو نہیں لگ رہا اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ آئی ہے یہاں پہ اچھا جی اب ہم company کا logo بنائیں گے ٹھیک ہے logo بنائنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ right click کرتے ہیں اور یہاں سے لیتے ہیں polygon اور اس کی sides لی لیتے ہیں polygon کی six اور enter مارتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے sides لینے کے بعد آپ نے six لکھا enter کرا اور shift کے ساتھ نہیں یہ نہیں یہ نہیں دوبارہ six آن six ہے اور shift کے ساتھ اس کو draw کریں گے آپ ٹھیک ہے اور اس کے outside کا color ہم کریں گے white ٹھیک ہے جی اور اس کو دے دیں گے five اور inner color کر دیں گے غائب ٹھیک ہے جی اس کو رکھیں گے ہم یہاں پہ control T اس کو چھوٹا کریں گے shift کے ساتھ اوکے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے لیں گے دوبارہ پولیگون یہاں سے اس کی کریں گے sides three enter اور shift کے ساتھ اس کو draw کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کریں گے control T سے گھومائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اور اس میں color دے دیں گے white اور stroke کر دیں گے بند ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے رکھا یہاں پہ control T سے transform اور اس کو تھوڑ سا چھوٹا کر ہم نے ٹھیک ہے جی اب ایک چیز اس کو control جیسے duplicate کریں گے تھوڑ سا رکھیں گے اس کے نیچے یہاں پہ اور اس کا color change کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کر گیا رہا ہوں ٹھیک ہے اس اب یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں اور یہاں پہ mask ایک option ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے نہیں بتایا تو آگیا کہ اس کو clear کر دوں فیلال اب تک آپ اس کو ذنب نہیں رکھے گا کہ آپ نے اس کو mask دینا ہے ٹھیک ہے جی اب control click کروں گا اس layer کی اوپر سیلیکشن لوڈ ہوگی اور یہاں پہ آکے میں alter back space کروں گا پر خیال لکھے گا یہاں پہ black color select ہو اور اس کے بعد میں selection کو غائب کروں control d سے اس اوپر clear رکھا کروں delete اور یہ آجائے گا آپ کے پاس یہ شیئے فیلحال میں control t کروں shift کے ساتھ اس کو چھوٹا کروں گا اور اس کو رکھوں گا یہاں پہ اس کو یہاں رکھا اور اس company کا نام لکھ دیا ٹھیک جی text tool لیا میں نے یہاں click کرا اور اس کا میں نام دے دیتا ہوں attractive solution ٹھیک font کا color لیا میں نے لیا bite okay کرا ٹھیک جی اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے رکھا میں نے یہاں پہ اس کے بیچ منا کے میں انٹر مار attractive solution اور اس کو centralize کرا اس کو یہاں رکھا اور اس کو font size میں نے کر گے thin ریگلر کر کے ٹھیک اس کو تھوڑ س بڑھا کرتا تقریب اس کو کر دیا میں اچھا جی تو ہم اس کا font جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں اوپر کو اوپر آلے کو bold اور اس کا size تبارہ کر دیتے ہیں 10 اور اس کا size کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں ہم light ٹھیک ہے اور لائٹننگ اور اس کو ہم رکھتے ہیں ریگولری اس کو تھوڑا سپیس کے ذریعے آگے کرتے ہیں اور ctrl a سے select all کر کے alter دبا کے move up arrow کریں گے تاکہ قریب ہو جائے ٹھیک جی اور تھوڑا سپیس کے ذریعے آگے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا اب اس کا size تھوڑا چھوٹا آگے یہاں پہ sorry اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں تھوڑا چھوٹا کر دیجئے گا زیادہ نہیں تھوڑا سا اوکی ہو گیا یہاں پہ ایسے اچھا اس کے بعد ہم کچھ ٹیکس لکھتے ہیں اس کے اندر ہم کچھ ٹیکس لکھ دیتے ہیں اس کے اندر فائل ٹیکس لکھ لکھنے کے لئے مطلب کمپنی کا نام لکھتے ہم ٹھیک ہے یہاں سے ہم لیں ٹیکس ٹول یہاں کلک کریں گے کنٹول وی پیسٹ کریں گے اور سائز کریں گے اس کا بارہ آٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سو اٹھا کے ہم یہاں کر دیتے ہیں کنٹول ایچ کر کے دیکھ لیں کہ سیف ہے تھوڑا سو چھوڑا کرنا پڑے گا تاکہ سیف رہے سیف مارجن جو میں آپ کو بتائی یہاں پہ آگیا تو سو اور چھوڑا کریں یہاں پہ آگیا اور یہ آگیا یہاں پہ تھوڑا اس کو آگی تھوڑا سکر آئی سیٹ پہ کر لیں سیف مارجن پہ اب اس کو اٹھا کے ہم اس کو دبلی کرتے ہیں کنٹول ج اس کو اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں اس کو سلیٹ کرتے ہیں ٹیکس اب ہم اس میں فون نمبر دیتے ہیں اس کو سلیٹ کریں ٹیکس ٹول کے ذریعے یہاں پہ اپنے فون نمبر دے دیا اس کے پھر ایک کاپی بھی بنا لی جائے گا کنٹول ج کے ذریعے ٹھیک ہے تھوڑا سا قریب کر لیتے اس کو یہاں یہاں اور اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں ٹھیک اچھا view سے آکے snap اٹھا دی جائے یہ مسئلے کرتا ہے تھوڑے تھوڑے کبھی گوار اچھا جی اب اس کی ٹیکس کی ہم ڈبلی کٹ بنائیں گے اس کو رکھیں گے یہاں پہ ٹھیک بیسٹ ہو گیا اور اس ٹیکس کے نرم دے دیں گے ایک ایمیل ٹھیک جی ایمیل آگیا آپ کا رکھ دیا آپ نے تھوڑ اس کو آگے کر دیں تھوڑ اس کو پیشے کر دیں ٹھیک اب ہم آئیکن لیں گے اس کے لیے وائل اوپن اور یہاں سب نے لیا فیکس یہاں سب نے لیا ایمیل ایمیل یہاں سب نے لیا کال کا ہم نے اس کو 5 کر دیا ٹھیک اوکی کر دوسرے کا سائز پوچھے گا اس کو بھی آپ نے 5 کر دیا کنٹرول a select all c copy یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ c paste کریں گے اس کو select کریں گے c c copy control select all c copy control v paste پھر یہاں پہیں گے control a select all c copy then یہاں پہ آکے control v paste اب shift دبائے کے چکے چکے اب میں کیا کروں گا کہ circle draw کروں گا یہاں پہ ایسے اتنا بڑا اتنا اور اس کا color لے لوں گا میں یہ چھو اس کو بن کر دیں آسے اس کے بعد اس کی copy بناؤں گا اور copy رکھوں گا میں یہاں پہ تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ملا لیں گے اچھ اس phone کو رکھیں گے یہاں پہ اس clear couple لے جائیں گے اور control i کریں گے تو یہ white ہو جائے گا پہ پورا white نہ ہوا اگر تو آپ control u کے ذریعے اس لئے اس کو ڈریک کر گا آگے لی جائے گا کنٹول ڈی سے چھوٹا کیجئے گا اس کو یہاں رکھئے گا ٹھیک ہے image میں اس کو transform بھی کر سکتے ہیں آپ edit بھائے ٹھیک ہے transform یا control ڈی بات اے کیے ٹھیک اگے یہاں پہ اس کو کنٹول آئی کرا کنٹول ڈی کرا اس کو آگے لے گئے کھ 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 چھوٹا کرا اور اس کو یہ رکھا ہے ہاں ٹھیک کے تھوڑے اور چھوٹا گل لیتے ہیں ٹھیک کے بعد اس کو تھائیں گے ہم اس کو پہ لے کے آئیں گے کنٹول ڈی سی سوری پہ کنٹول آئی پھر کنٹول ڈی 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 سو ہی ڈی سی ڈی 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 بلیک کا وائد وائد کا بلیک کنٹول ڈی کریں گے سی سو کریں گے اور اس کو اٹھا کریں گے یہاں پہ وائد اور ایک سرکل اور لے لیں گے اس ٹھیک ہے ایسے ہے ٹھیک ہے آگیا اس کو تھوڑا سا اپنے ایسا کرنے تھوٹا ٹھیک ہے بھرپور اچھا اور تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا تھوڑا سا وہاں ارحال سے اتنا کافی اس کو رکھا میں یہاں پہ اس کو رکھا میں یہاں پہ دونے لوگ اٹھا کے تھوڑا سو پر کر رہا تھوڑا سو پر اوکے جی اس کو بھی تھوڑا سا ملا دوں گا ٹھیک تھوڑا سا ملا آیا اس کو یہاں رکھیں اس کا سائز تھوڑا اور چھوٹا کر دیجئے گا اگر اس کی کے ذری بھی موف کر سکتے ہیں کی بور مو ہوتی ہیں اس کا بھی سائز چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کا بھی سائز چھوٹا کر سکتے اور اس کو تھوڑا چھوٹا کی جی اور ان دونوں کو یہاں سے ملا دیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا بزنس کارڈ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ پروفیشنل بزنس کارڈ ہے چھوٹا سکور آپ آگے کر لیں چاہیں تو ان کو آپ سلیٹ کر کے ہم ایسے شفٹ کے ساتھ سلیٹ کر رہوں میں تھوڑا سو پر کر دیں گے ہی رہی گیا ٹھیک اور اس کو آپ نے کر دیا ایسے ٹھیک ہے جی ہو اکی سیف ان ساون بیسٹ ہو گیا جی یہ آپ کا بزنس کارڈ تیار ہے اس کو سلیٹ کر گئے تھوڑا سا کنٹرل اے اور آلٹر دوا کے آپ اپ اپیرو کریں گے نزدیک آ جائے گا اور چاہیں تو اس کے در آپ آئیکن بھی دے سکتے ایک تاکہ خوبصرط لگے دیکھ دیکھتے اوپن کریں یہاں سے پین کا اپشن ہے اور اس کو بھی دے لیں کچھ بھی دے لیں اوکے کریں کنٹرل اے سلیٹ آل کنٹرل سی کاپی اور یہاں کہ آپ پیسٹ کریں گے پھر اس کو کنٹرل ٹی سی ٹرانس فرم کر آل دوائے اس کو چھوٹا کریں گے اچھا میری سپیٹ سلو ہے تھوڑی میری سپیٹ تھوڑی فاسٹ ہے تو آپ اس کو بار بار دیکھیں روائنڈ کر کے تاک کہ جو چیز آپ کے سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے ہاں ہاں چھوٹا کریں تھوڑا سا انٹر مار رہے اس کو یہ آ رکھ ہے ٹھیک کنٹرل آئی کنٹرل یو آگے لے جائیں اور اوکی تو یہ آپ کا لکیشن کا آئیکن آگیا جناب آپ کا پروفیشنل بزنس کارٹ تیار ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کوئی بھی بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ٹھیک اس کو دیکھے گا اور بہت جل ہم لوگ بہت کچھ نیا سکھیں گے جب تک کے لئے بائی